ایدھر سے پورا سر نکل جاتا ہے پھر ایک پگل میں میرا ٹریننگ کا ساتھی اس کو سینے میں گولیاں لگتی ہیں پورا فیبڑے نکل کر کے باہر آ جاتا ہے ایک ساتھی آگے بڑھتا ہے ہیلپ کے لیے اس کی گردن کر کر کے جمین پر کرتے ہیں کہ دونوں ہاتھ دونوں پر کرتے ہیں اس طرح سے میں نے اپنے تمام ساتھیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے گھوٹا ہوا دیکھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہنڈی نیوز چینل پبلک پلس راجستان یدی آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور پیچ کو فولز ضرور کریں اپنے کشیتر کی تازہ و سٹک کبروں کو دیکھنے کے لیے ہمیشہ جڑے رہے پبلک پلس راجستان نمسکار میرے ساتھ ہیں پرامویر ویجیتا ٹیپٹن یوگیندر سنگھ یادہ آج ہنمانگڑ پہنچے ہیں ایسگڑی یونیورسٹی میں ان سے پوچھیں گے اتنی سی کم عمر میں اتنا بڑا آپ نے جو اچیومنٹ کیا ہے نمسکار اور سب سے پہلے میں راجستان کی اس پاوندھرہ ہنمانگڑ کو پرنام کرتا ہوں اس کو نمن کرتا ہوں یہ میرے لئے سو بھاگیا کی بات تھا اور ہم سب کے لئے سو بھاگیا کی بات ہم سب کو گرب ہونا چاہیے کہ ہم بھارتما کے بیٹے اور بیٹی ہیں آج ہنمانگڑ آنے کا جو مقصد تھا کہ گوڈ ڈے ڈیفینس سکول یہ ہنمانگڑ کا سکسینک سکول بن گیا ہے اور میں اس کا ایک اہم حصہ ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جس طرح سے میں نے اپنے پتا سے یا کتابوں سے کہانیوں کو پڑھ کر کے سینہ کے اندر بھرتی ہوا اور ماتر سولے سال پانچ مہینے کی عوستہ میں بھرتی ہو کر کے ٹویلت کلاس میں ہی تھا اور انیس سال کی عوستہ میں مجھے ید لڑنے کا موقع ملا تو یہ جو دیس کے ننے منے جو بچے ہیں جو سکس کلاس سے یہاں پہ ابھی ایڈمیسن شروع ہوں گے ان بچوں کے اندر وہ ویروں کی شوری ہے وہ ویروں کی گاتھائیں وہ ویروں کے پراکرم کہ جن کی بدولت آج ہم اپنی اس دیس میں ہر طرح کی ایکٹیوٹی کر پا رہے ہیں تو انسینکوں کی بدولت کر پا رہے ہیں جب بچوں کے اندر وہ بھاو جاگریت ہوں گے تو وردی پہنانا ایک مقصد نہیں ہے مقصد ہے ان کے ویچار کو ویہوار کو سنسکار کو تبدیل کرنا تاکہ ان کے اندر ایک دیش بھکتی راست پریم جاگریت ہو اور جس بھی فیلڈ میں وہ جائے وہ ایک سینک بھاو سے جائے سینک بھاو سے بنتا ہے وردی سے نہیں تو ان کا اپریاس ہمارا اس لیے میں آج یہاں پر آیا ہوں کارگل ایک ایسا یودھ تھا ویسو کا ایک اکلوتا ایسا یودھ تھا جو اتنی ہائٹس پر لڑا گیا لیکن ہندوستان کی ان بیٹوں نے شیروں نے شینکوں نے کندے سے کندہ اور قدم سے قدم ملا کر اس ٹائگر ہل، تولولنگ اور بہت ساری پہاڑیوں کے پر ایک نرنائیہ کی یودھ لڑا میری بٹالین ایٹین گنیڈی ایس ہم کو تولولنگ پہلے پھر ٹائگر ہل پر لڑائے لڑنے کا موقع ملا اور ہم نے اپنے دو آفیسر دو جونئر کمیسان آفیسر اور تیس جوانوں کو کھویا ہے اور اس ہندوستان نے پانچ سو ستائیس بیٹوں کو کھویا ہے تب جا کر کے یہ کارگل ہمیں پنہ پرابت ہوا اور آج پوری ویشو ہماری سینہ کے اوپر گرب کرتا ہے اور گرب کرتا ہے اس دیس کے یواؤں کے اوپر کیونکہ بھارت یواؤں کا راست ہے پینسٹ پرسنٹ ہی اٹھا ہے لیکن درباک کے یہ ہے اس پینسٹ میں سے اسی پرسنٹ کو یہ پتہ نہیں کہ سورج کتنے بجے نکلتا ہے کوئی تو ایسے ہیں کہ جو پڑھنے میں تھی کہ اپنے دو اڑھائی تین بجے کوئی اس موبائل میں لگا ہو تین تین بجے تک موبائل میں چیٹنگ چل گئی ہے سبح نہیں اٹھتے ہیں پوری پرکرتی روز ایک پوزیٹیو انرجیوں کا بھنڈار لے کر ہم مانموں کے لیے آتی ہے لیکن ہم اس کو لوٹ نہیں پاتے کیونکہ سوٹے ہیں ان کے اندر وہ جن جاگرتی جن چیتنا جگانے کا پریاس میں کر پا رہا ہوں اور بہت سارے جو ہے اسٹوڈینٹ اور یوت نے اس کو اپنے پیڑنا کا ایک سکشہ کا عبین آنگ مانا اور وہ آج اپنے کرتب پت کے اوپر ایک پوزیٹیو سکاراتمک بھاو سے جینا شروع کر رہا ہے بس میرے جیون کا مقصد یہی ہے اسی لئے میں ہنمانگڑ بھی آیا ہوں کہ یہاں جو سینکی سکول میں بچے آئیں گے ان کے اندر ایک سکاراتمکتہ بھاو کیونکہ سینکی سکول کے اندر سینک جیسی ہی ایکٹیویٹی سینہ جیسی ہی ایکٹیویٹی ہوتی ہے صبح اٹھنا پیٹی کرنا ڈرل کرنا جس کو ہم سیویل بھاس ہمیں مارچ پاسٹ بولتے ہیں ڈرل کرنا اس کے بعد کلاس کی سٹڈی کرنا ہے اس کے بعد آپ کا جو ہے پھر شام کو گیم جو بچوں کے جیون سے پرائیویٹ سکولوں نے چھین لیا ہے ان کو گیم کی ایکٹیویٹی تاکہ وہ آل راؤنڈ ڈبلپمنٹ اس کے اندر ہو سکے اور ہر بچے کے اندر ایک نئی پرتباہ ہوتی ہے اشور نے ہر ایک بچے کے اندر ایک نئے گن کو دیا ہے اس کو وکشت کرنے کا اگر ایک صحیح اور جگہ ہے مدیم ہے تو وہ سینکی سکول ہے اور یہ تو راجستان تو ویروں کی دھاتی ہے یہ پورا دیس ہمارا ویر اور ویرنگناوں کا ہے اس دیس کا کنکن شوری اور ویرتا سے پریپون ہے اور دیس کے کسانوں کے جوانوں کے بچے جب انسانی کے سکولوں میں آ کر پڑھیں گے تو ان کے اندر ایک نیا آتم بشواس جاگریت ہوگا ایک نیا پروشارت کا نرمان ہوگا اور ایک آتم بشواس پیدا ہوگا جب آتم بشواس سے بھرا ہوا بیکتی ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے بھی بھالا فینک دیتا ہے تو ادھر نہیں دیکھتا کہ بھالا کہاں جائے گا وہ پہلے سے کہہ دیتا ہے گولڈ میرا ہے اور یہ جو ہمارے جو آج کمپیٹیٹر ہمارے جو اسٹوڈائنٹ ہیں ان کے اندر اگر اپنے گیان کے پرتی اپنی آتم بشواس کے پرتی اتنی جاگریتا ہے چیتنا جاگریت ہو جائے تو وہ جو لکھ دے گا اس کو یہ پتا ہے کہ یار میں نے جو لکھ دیا میرا نمبر آنا نشجد ہے اور وہ تب ہی آئے گی جب من اور چتر کی ایک آگرتہ ہوگی من اور چتر کی ایک آگرتہ کو لانے کے لیے ابھی سینک سکول کے اندر بہت ساری ہے کیونکہ یہ جو کھیلوں کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے یہ ہمارے نکاراتمک ہارمونز کو باہر نکال کر کے ایک پوزیٹیو ہارمونز باڈی کے اندر پیدا کرتی ہے سوچ ہماری سکاراتمکتہ آتی ہے ہمارا من اور مستقس ایک آگر ہوتا ہے جہاں ایک آگرتہ ہوتی ہے وہیں تو سکتی ہوتی ہے اور یہی پریاس کرنے کا جاگریت کرنے کا میرا ایک میسن ہے اور جو پورے دیش کے اندر میں اس کو لے کر کے چل رہا ہوں ابھی فیلحال ایلن کے ساتھ ایک لاکھ ساٹھ ہزار اسٹوڈینٹ سے ملاقات کیا اور ان کی سوچ کو پریورتی کرنے کا مجھے وہ سو بھاگے ملا آپ سب جانتے ہوں گے کہ کوٹا کے اندر سوسائیڈ چل رہا تھا لیکن جب سے میں نے بچوں کے ساتھ سمباد کیا اور بچوں نے اس اپنے جیون کو کیونکہ یہ ڈاکٹری اور انجنیرنگ یہ جندکی نہیں ہے جندکی الگ ہے ان کو اس جندکی سے افغت کرانے کی کوئشتہ کریں اور آج کی ڈیٹ میں ایک بھی کوٹا کے اندر یا کہیں پر بھی اس کو جس جس چیتروں میں میں گیا ہوں ایک بھی سوسائیٹ میں کپٹن صاحب آج کے سامنے میں جاتا سٹڈینٹ یا تو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں یا کلیکٹر بننا چاہتے ہیں تو کوئی سینک نہیں بننا چاہتا کیا کہیں گے کیونکہ ہمارا یہ بچے کی گلتے نہیں ہیں بچے کو جو فیڈ کیا جاتا بچے تو وہی لیکن آپ یہ دیکھ لینا کہ ابھی جو یہ بچے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم سے ملاقات مجھ سے ملاقات کر رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا میں کلیکٹر بنوں گا کوئی بھولا ڈاکٹر بننا کسی کوئی انجنیر بننا لیکن جیسے یہ بڑے ہوں گے باہر کے انوارمنٹ ابھی تو صرف پیرینٹس کے اوپر ڈپیرینٹس جیسے بتا رہے ہیں ان کے من کے اندر وہی پھیڈ ہو رہا ہے لیکن جب وہ باہر سوسائیٹی میں جاتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ ڈاکٹر بھی ہے انجنیر بھی ہے کلیکٹر بھی ہے بٹ جب ایک سینک ہے اس کا ایک اورہ اس کا ایک سممان اس کا ایک مان اس کی ایک پرتیشتھا دیس کے اندر بدلتے ہیں اور آج دیکھو آپ آج ایک ویکنسی نکلتی ہے تو ایک لاکھ بچے بھارت کا یوہ کھڑا ہو جاتا ہے بھرتی ہونے کے لیے تو یہ ابھی چھوٹے بچے ہیں ان کے اندر وہی تو بہاو جاگریت کرنے یہ تو پیرینٹس کا جو ہے ان سے بھی میں ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ آپ ابھی سے ان بچوں کے اوپر ڈاکٹر بننا انجنیر بننا یہ مت کہو ان سے یہ تو کہو کم سے کم ایک اچھا انسان بنے اگر ایک بچہ ایک اچھا انسان بنتا ہے تو وہ ایک ناغریک اچھا بن جاتا ہے آپ کا بیٹا اچھا بن جاتا ہے اور وہ جس پروفیشن میں جائے گا اس پروفیشن کو بہت اچھے سے کر پائے یہ پیرینٹس کے اوپر بھی جو ہے پتہ نہیں کس چیز کا وہ ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ نہیں تو ڈاکٹر بنے ارے اس بچے کی بھاو کو سمجھو اس کی سامرد کو سمجھو کہ وہ ڈاکٹر بننا بھی چاہتا ہے کی نہیں چاہتا وہ کچھ اور بننا چاہتا ہے پہلے جب ہم ہمارا جس ایج کے تھے اس ٹائم پہ چالیس پچاس سال پہلے سر جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو گھر کا ماہول میں کیا ایک بہادور بیٹی بنے گی ایک بہادور بیٹا بنے گا تو ان کے اندر وہ شٹرونگ نیس آتی تھی ایک بہادور بننا ہے بہت اب نہیں ڈاکٹر ابھی جنم نیس سانس نہیں ہو دھرتی پر آیا ہے میرا تو ڈاکٹر بنے گا رہے پہلے اس کو جندگی کے سانس لے لیں دو بھائی اس کو سیکھنے دو کیونکہ کتابوں کی پڑھائی سے ڈاکٹر نہیں بنتا کتابوں کی پڑھائی سے کلیکٹر نہیں بنتا گیان کی اس سمجھ سے سمجھ جب ہوتی ہے جب نولیج اس کے پاس ہوتی ہے تو اس کے اندر سہن شکتی آتی ہے اس کے اندر بھاو کے اندر سرالت آتی ہے ترالت آتی ہے اس کے اندر ونمرت آتی ہے اور آج دیکھتو آپ دیکھو کتنا نیگٹیو سے جا رہے چاہے ڈاکٹر بن گیا اندیجر بن گیا کچھ بھی بن گیا پھر بھی وہ سوسائٹ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ یہاں سے ڈبل اپ ہے لیکن یہاں سے کب ہی کھو گئے ہیں یہاں سے اس کو جاگریت کرنے کا پریاس کیا جا کپٹن صاحب آج کا جو سمیں ہے یوہ جو ہے نسے کی اور جا رہا ہے جہا تر اور ایک ایک دو دو بچے ہیں سب ہی کے لیکن کافی چنتہ کا ویسے ہے کیوں ضروری ہے سینک سکول ہونا یا سینک بننا کیوں ضروری ہے بلکر کیونکہ سینک سکول ایک ریجیڈنس سکول ہے اور ریجیڈنس سکول فوج کے جیسے جو ہے رول ریگلیشن سین اور یہاں بچے کے اندر آپ کو نقرات مکتہ نہیں ملے گی نراسہ نہیں ملے گی جب نراسہ نہیں ہوتی ہے اور جب ایک کب یہ نسے کی طرف ہی اتھ جا رہا ہے تب جا رہا ہے جب بچے کے اندر نراسہ ہے بہاری پریشر پیرنٹس کا سوسائیٹی کا اور وہ اس کو اچیب نہیں کر پا رہا تو اس میں نقرات مکتہ دی پھر ایک کٹ آف ہوتا جا رہا ہے پیرنٹس کا بھی بچوں کے ساتھ میں لگاتار جو سمپرک ہونا چاہیے وہ سمپرک نہیں ہوتا وہ اکیلا پن فیل کرتا ہے جب اکیلا پن فیل کرتا ہے تو سوچتا ہے اس اکیلے پن سے دور کی لئے اور ہمارے سماج کے اندر ایسے سماج تب تو ہیں ایسے وہ لوگ ہیں جو ان گروپ کو پکڑتے ہیں سمجھ تے ہیں کہ اس کو جندہ رہنے کے لئے اس کو ختم ہوتی میں یو آؤں کو کہنا چاہوں گا کہ نسا ہمارے جیون کو برباد کرتا ہے آپ یہ بتاؤ کہ آپ جب کھانا کھاتے ہو تو آپ کو کیسا پسند اچھا کھانا پسند تا کہ آپ کا من خوش رہے گا آپ اس موں سے آپ جب دوسری چیز نسے کھاتے ہو تو یہ کتنا گند ہوتا ہے اس کو آپ کیسے سہن گا اپنے parents کا support رکھو اپنے teachers کا support رکھو اور teachers کے ساتھ میں bonding بناو parents کے ساتھ bonding بن اپنے friend circle میں bonding بن بناو آپ کو بات کرنے کے لئے چاہیے آپ اس جو آج کا سمارٹ پون اس جتنی دوری بناوگی اتنا آپ کو اکیلا پن آپ کا ختم ہوگا اور آپ اس نسے سے دور ہو سکتے سر ماتر 19 سال کے عمر میں آپ نے پرامویر چکر پرامویر کیا لمحہ تھا چھوڑ ملا سوال بلکل جب ٹائگر ہل کے اوپر ہم چڑھ رہے تھے اتنا آسان نہیں تا سترہ ہزار پیٹ تیمپریچر دس منٹ اگر بیرگ سے باہر کھڑے ہو جاتے چہرے سے چہرے کی سکین فٹ جاتی تھی کھون ٹپکنا شروع ہوتا اس پریستی میں ہم 17000 فٹ اوپر چڑھ کر گئے بلکل 90 ڈگری کی چکٹان تھی جس پر چڑھ اسم بھابدہ پتی رسیوں کے سہارے چڑھ اوپر پہنچے ہم سکیبل ساتھ سے پانچ گھنٹے تک پاکستان کی ایک کمپنی یعنی 150 جوانوں سے ہم نے فائٹ کی اور فائٹ کرتے کرتے میں نے وہ درش دیکھے ہیں جو آز تک سب نے فلموں کے مدیم سے دیکھیں گردنیں کٹتی دھر چلتے ہیں مجھے وہ پل آج بھی یاد ہیں کہ جب میں سر سے لے کر پیر تک لہو لہو ہانتا میرا ساتھی مجھے فسٹیڈ کر رہا اور اس کو یہاں پہ گولی لگتے ادھر سے پورا سر نکل جاتا ہے پھر ایک پگل میں میرا ٹینننگ کا ساتھی اس کو اکیلہ تھا لیکن پھر بھی من کی اندر نراسہ نہیں آنے دی ہتاسہ نہیں آنے دی اپنے آپ کو ہارنے نہیں دیا بلکہ اپنے آپ کو سامرت وان بنا کر رکھا ہمت رکھی دہریہ رکھا سہاس رکھا آستہ رکھی وشواث رکھی بس یہ تھا کہ جیتنا ہے لڑنا اور یہ ہے نا یہ یہ اس میں جس ترے تھوٹ جائے گا مائنڈ کے اندر پرماتما نے مائنڈ یہ کیسی چیز بنائی ہے کہ جہاں اس میں کوئی بھی پکچر جس طرح کی بھی جاتی ہے مائنڈ اسی طرح کے ہمارے باڈی کے اندر ہارمون س ریلیج کرتا باڈی اسی طرح چلتی ہے میری یہ تھوٹ تھا کہ میرے ساتھی ختم ہو گئے لیکن ابھی ٹاکس ادورہ ہے ٹاکس کو پورا کرنا ہے باڈی میں وسی ہرمون سکولہ رائیفل اٹھائی فائر کیا ہاتھ کی ہڈی نکل کے باہر تھی پیر کا مسل نکل کے باہر تھا لیکن پھر بھی ہمت نہیں آرہی خسرت ہوا فائر کیا چار پانچ پاکستانیوں کو مارا پھر پانچ چھ میٹر تک خسرت آگے گیا ان کو خدیڑا پھر پانسو میٹر اس پہاڑی پر لڑک کر کے آیا اور جب میں اپنے ساتھیوں کے بیچ اس ڈیڈ بوڑی ایسے پڑی ہوئی کہ چار تر وہ بیچھت آوستہ میں تھی انیس سال کا یہ لڑکا جس کے دھائی سال کی سرویس تھی کوئی انبھاو نہیں تھا ایکسپیلینس نہیں تھا گیان نہیں تھا بس ایک جذبہ تھا جنون تھا جوز تھا یہ بھی پتہ نہیں کہ اس ٹائگر ہل کے کس طرح پاکستان ہے کہ ادھر ہندوستان ہے جانا ہے تو کہا جائے پھر رویا بھی کنیکٹ ہوا پھر اپنے آپ سے پرماتما سے سائد کنیکٹ ہوا پرماتما نے مجھے پھر پانسو میٹر نیچے لوڑک راستہ دکھایا پھر نیچے آکر ساتھیوں پھر فارم کیا واپس ہمارے ساتھی اوپر ٹائگر ہل پہ حملہ کرنے کے لئے گئی اور بینہ کچھ کیجوالٹی کے ٹائگر ہل ٹاپ کے اوپر ترنگا فیر آیا ٹائگر ہل کی جیت کے ہمارے کچھتر کی تازہ و ستھ ٹائگر کو دیکھنے کے لئے ہمیشہ جڑے رہے پبلک پلس رات ستانس موسیقی